معروف انکر پرسن اور تجزیہکار سحیل وڑائش نے کہا ہے کہ آج کی پاکستانی سیاست میں اصل مسئلہ ذاتی اختلافات کا ہے عمران خان اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ ایک میس پر بیٹھنے کو تیار نہیں حالانکہ ان کی جماعت روزانہ پارلیمان میں حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے یہی حال نون لیگ کے قائد نواز شریف کا ہے اپنی تازہ تحریر میں سحیل وڑائش کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان اور تحریک انصاف سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں عمران خان کرشماتی شخصیت ہیں کرکٹ ہیرو کے طور پر انہوں نے پوری قوم کو خوشیاں دیں درہی کے انصاف پاکستان کے میڈل کلاس کی خواہشوں اور آدرشوں کی ترجمان ہیں اوورسیس پاکستانی عمران خان کی وجہ سے پاکستانی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان کی یوت عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے پاکستانی سیاست سے بلکل لا تعلق تھی لیکن اب وہ مکمل سیاسی ہو چکی ہے میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار متعدد بار اپنی تحریروں اور ٹی وی پر ہونے والی گفتگووں میں کیا ہے اس موقف کے باوجود میرے عمران خان اور تحریک انصاف سے اصولی اختلافات ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں سحیل منائش کہتے ہیں کہ یہی حال نواز شریف کا ہے ذاتی طور پر مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں لیکن آج کل ان کی تحریک انصاف کو دھبانے کی پالیسی پر شدید اصولی اختلاف ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے میں اس اختلاف کا برملہ اظہار بھی کرتا رہا ہوں میری آج سانہ رائے میں ذاتیات پر تنقید اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے لیکن جمہوری معاشرے میں اصولی اختلاف ضروری ہے اور اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے میں فوج کو ریاست کا اہم ترین جز سمجھتا ہوں اور جمہوری مفکر فرید ذکریہ کے بقول جس ریاست میں امن و امان نہ ہو وہاں جمہوریت قائم ہی نہیں ہو سکتی اور فوج کے بغیر ریاست میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا گویا وہاں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی لیبیا اور شام میں امن نہیں اس لیے وہاں جمہوریت کے قائم ہونے کی گنجائش نہیں مقتدرہ نے جس طرح کراچی میں ایکشن کر کے فاشزم دہشتگردی اور دھونس دھانگلی کے ذمہ داروں کو ٹھکانے لگایا اور پھر دہشتگردی کے خلاف لڑائی بھی فوج نے ہی لڑھی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امن قائم ہوئے بغیر نہ سیاست چل سکتی ہے اور نہ ہی جمہوریت فوج کے لیے یہ ذاتی خیال رکھنے کے باوجود مجھے فوج کے سیاست میں مداخلتی کردار پر شدید اختلاف ہے اور میں اپنے آغاز صحافت 1986 سے ہی مسلسل اپنے اس اختلاف کا اظہار کرتا آیا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور جمہوری حکومتوں میں مقتدرہ کی عدم مداخلت سے ہی ہم فلاحی عوامی ریاست کا خواب پورا کر سکتے ہیں سحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی سے اصولی اختلاف کریں تو وہ اسے ذاتی اختلاف پر محمول کرتا ہے اگر نواز شریف نے اپنی وزارت عظمہ کے زمانے میں خلیفہ بننے کا بل تیار کروایا تو جمہوری صحافی اس کی اصولی مقالوت نہ کرتے تو کیا کرتے اگر زرداری گلانی حکومت ڈیلیور نہ کر سکی تو صحافی اس معاملے کو ہائی لائٹ نہ کرتے تو اور کیا کرتے اس طرح عمران خان اپنے دور میں پیکا قانون لائے تو صحافی اس کے خلاف اصولی موقف اختیار نہ کرتے تو کیا کرتے اس نے اتفاق دیکھئے کہ اس پیکا قانون کو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ نے غیر قانونی قرار دیا تھا اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو یہ سخت برا لگا تھا آج کل وہی جسٹس اثر من اللہ انصافیوں کے ہیرو ہیں گویا انصافی یا تو پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں اس طرح جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جنرل فیض کے ایمہ پر عمران خان نے ریمارس بھیجے تو پھر صحافیوں نے اصولی اختلاف کیا بعد میں عمران خان نے خود مانا کہ یہ ریفرنس غلط تھا آج کل انصافی پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پورس لگا رہے ہیں اب انصافی خود فیصلہ کرے کہ وہ کہاں غلط تھے اور کہاں درست اس طرح جب سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمان کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے میڈیا کا مو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو صحافی اس معاملے پر سخت اصولی موقف نہ اپناتے تو اور کیا کرتے انصافی آج میڈیا پر پابندیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میڈیا کا جس طرح مالیاتی گلہ گھوٹا گیا سیکڑوں صحافی بیروزگار ہوئے کم از کم اپنی ان اقدامات پر معذرت ہی کر لیں اس طرح اصولی مخالفت کرنے والے صحافیوں بالخصوص صحافی خواتین کی ٹرولنگ کرنے اور گالیاں دینے پر معافی مانگیں سہین بڑائچ کہتے ہیں کہ اسی طرح نون بھی اصولی اختلاف کرنے والوں کو ذاتی دشمن قرار نہ دیں فوج کو بھی اصولی اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے شاعروں اور صحافیوں کو لا پتہ کرنے کا سلسلہ دانش بندی نہیں بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے اگر بات کرنے کی آزادی ہی نہیں ہوگی تو پھر آئین میں دی گئی اظہار رائے کی آزادی کا کیا ہوگا سیاسی ڈیڈ لاک کا حل سیاسی مذاکرات اور پھر سیاسی مفاون پہ ہے شروع میں نون اور انصافی دونوں اس آئیڈیا پر نادبھوں چڑھاتے تھے دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روہ دار نہ تھے آج بھی وہی صورت حال ہے مگر حل اب بھی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو بتا دیا جائے فوج کو بھی یہ بات پسند نہیں مگر کیا صرف دمانے سے مسئلے کا حل نکل آئے گا ہرگز نہیں مفاہمت میں ہر فریق کو لچک دکھانا پڑتی ہے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اصولی معاملات پر اتفاق کرنا پڑتا ہے اور اسی میں عمران خان اور نواز شریف کا مفاد ہے اس صورت حال میں خواہش یہی ہے کہ ہم اصولی اختلافات کو تیہ کریں اور ذاتی اختلاف رکھنے والی حص کو خداحافظ کہہ دیں اسی میں ملک کا بھلا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا